بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جی میں بھی شکر الحمدللہ اب تو کافی بہتر ہوں اور یہ جی میرا کل کا جو ہے میں نے کل سے ولوگ سٹارٹ کیا تھا شروع کیا تھا کوشش کی تھی لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ابھی بھی شاید آپ لوگوں کو میری آواز تھوڑی سی چینج لگ رہی ہو لیکن یہاں پر بس میڈیسن لینی تھی فیور مجھے بہت زیادہ تھا اور میں یہاں پر میڈیسن لے کر آئی تھی اور تھوڑا سا بس آپ کو پتا ہے کہ میرے موں میں بھی سارا جو اندر سارا ماؤت کے اندر سارا جو انفیکشن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی نمک والی یا میرچ والی چیز مجھ سے بلکل بھی نہیں گھر کا کھانا وغیرہ نہیں تھا کھایا جا رہا یہاں پر بس وہ کہتے ہیں آسرا دینے کے لیے بس یہ دودھ اور رس میں نے لیا تھا چاہے بھی میرا بلکل دل نہیں تھا پینے کا تو میں یہاں پر جی دودھ اور رس اور ساتھ میڈیسن لوں گی اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے زندگی صحت اور تندرستی دے کیونکہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اور صحت بہت بڑی نعمت ہے یقین مانے کہ دو دن میں ہی مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے پورا گھر میرا جوانا اُلٹ گیا ہے اور جو بچے والی ماں ہیں آپ کو پتہ کہ بیمار بھی ہوں تو کوئی ان کا سسٹرم نہیں گھر کا چلتا ہے بچوں کے ساتھ پھر بھی ہی کرنا ہی پڑتا ہے جو بھی ہے سارا کچھ بچوں کے ساتھ خود ہی کرنا پڑتا ہے اور میں نے یہاں پر ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا میڈیسن لینے کے بعد عبدالباسی نے جو ہوم رکھ کرنا تھا تو میں ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو ہوم رکھ کروا رہی تھی اور ان کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے بعد جو ہے پھر میٹ میں بلکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کوئی بلوک شور کرتی ہیں کچھ اور کرتی تو یہ ہے جی نیکسٹ مارننگ کا ڈے اور یہاں پر جیسی سٹائل میں انڈا بڑڈ بن رہا ہے اور شکر اللہ علاج میری طبیعت کافی بہتر تھی تو میں یہاں پر جی اب سارا کام وغیرہ کر کے کیونکہ آپ کو پتہ جب کاف کی جو ہے لینی ہونا فلو وغیرہ کی خاص طور پر میڈیسن تو وہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سارا کام وغیرہ دیکھ لیا جائے تو پھر میڈیسن لے بندہ تو یہاں پر بھی جلدی جلدی سے میں بنا رہی ہوں چاہے اور ساتھ بن رہا ہے جی انڈا بڑڈ ناشتہ بن رہا ہے یہاں پر اور جن اور اپی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کر دے لائک کر دے اور شیئر کر دے اور کمرس کر کے لازمی بتائیے گا کہ آج کا وغ آپ کو کیسا لگا جی میں نے کوشش پوری کیا کہ میں آج جتنا ہو سکے میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو روٹین ہے وہ شیئر کروں تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے اور آپ مجھے اچھا سا کمرس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا یہ ولوگ کیسا لگا یہاں پر جو ہے میں جلدی سے ناشتہ کروں گی اور ناشتہ کرنے کے بعد میں نے فاطمہ کو تھوڑا سا کام وغیرہ کروانا تھا اس کا تھا اور کیونکہ بچوں کا آج کل جو فاطمہ کی چھوٹی کلاسیس ہیں تو اس لئے ایک دن آف ہے ایک دن جانا ہوتا ہے اس میں سکول تو اس لئے تھوڑا سا روٹین ابھی کچھ بند نہیں رہی ہماری بھی اور یہاں پر ٹائم دے ایک سکتے ہیں جا آپ نے ایک ہو چکا ہے اس کے بعد میں کروں گی کھانے کی تیاری اور کھانے میں آج میں بہت ہی سیمپل اور بہت ہی مزیدار جو ہے وہ چکن کا سالنٹ بنا رہی ہوں شورپے والا جو چکن ہوتا ہے وہ بنانے لگی ہوں میں تو اس کی یہاں پر میں نے ساری تیاری وغیرہ کر لی ہے گوشت میں نے نکال کے رکھ دیا ہے باہر ڈی فروز ہونے کے لیے اور جو ٹماٹر ہیں وہ تھے فریزر کے تو میں ان کو جو ہے وہ جو ہے میں نے چھلکا وغیرہ ان کا اٹار لیا ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے جو ہے اس کو ریڈی کروں گے بہت ہی سیمپل طریقے سے آپ لوگ کی سلاسی پی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا ہی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی گی تو یہاں پر بس جی میں نے جو آئی لے لیا اس میں پیاز وغیرہ ڈال دی اور اس کو لکاسا میں کر لوں گی گولڈن براؤن اور یہاں پر جیسے ذرا جی تھوڑا سا پیاز گولڈن براؤن ہوتا ہے نا تو پھر میں اس کے اندر جو ہے یہ لیسن اور ادرک جو میں نے کٹ کے رکھا ہے یہ ڈالوں گی اس کو اس کو فرائی کروں گی ساتھی ٹماٹر ہیں یہ اور اس کا میں نے جو ہے وہ چھلکا اتارا ہوا ہے تو یہ ڈال دوں گی اس کی تھوڑی سی بنائی کروں گی اور بعد میں جو ہے نا وہ میں جو مسالہ ہے نا اس کو نکال کے گرائنڈ کر لوں گی اور چکن کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گی نمک کے ساتھ اور بس یہ سیمپل سی میری ریسپی ہے پھر اس میں ڈالیں گے جی ہم اپنی سپائسیس اس سے پہلے جو یہ مسالہ ہے نا اس کے اچھی سی فرائی کر کے تو میں اس کو گرائنڈ کروں گی پرماٹر لیسن ادرک اور پیاز پیاز درہ تھوڑا سا گولڈن ہو جائے اس کا کلر ہو جائے پیالا سا کلر آئے گا اور میں یہاں پر یہ شوردے والا خالی چکن بنا رہی ہوں آج تو وہ بہت اچھا لگتا ہے روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ نان کے ساتھ تو اس لئے پھرنا درہ اس کا تھوڑا سا گولڈن سا کلر آجے گولڈن براؤن تو پھر میں اس میں لہسن اور ادرک جو ہے نا وہ ایڈ کر دوں گی سن پھر اور آج ماری تیہنڈیاں تیار ہو جائے گی آج کا ہمارا کھانا پیٹی شیڈی ہو جائے گا اور جی جیسے ہی آپ پر جو ہے یہ دے سکتے ہیں آپ کے میرا پیاز جو ہے بہت پیارا سا گولڈن براؤن ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس میں لہسن اور ادرک ڈال دیا تھا سوڑا سا مینل کا سا فرائی کرنے کے ساتھ میں ہی سپیٹ میں پکا نہیں رہی تھی یہاں پر میں نے جو بہت لمبی ہو جائی تھی تو میں نے سپیٹ تھوڑی تیز کی ہے تو یہاں پر ساتھ ہی میں نے جو ٹوماٹر ڈال دی میں اس کو اچھی طرح سے میں اس کی بنائی کر لوں گی جب ٹوماٹر وغیرہ کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر میں اس کو کیونکہ شوربہ میں نے بنانا ہے تو ان کو میں اسی طرح سے نکال کر اور جلدی سے تھوڑا سا بلینڈ کر لوں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا یہ ہمارا جو کھڑا مسالہ ہے یہ فرائی ہو گیا ہے اور اب اس کو میں نکال کر بلینڈ کر لوں گی چوپر میں ڈال کر میں نے اس کے اندر اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا پانی اور دہیں ایڈ کیا تھا تاکہ یہ بہت اچھا سا سمودھ سا اور مزیدار سا جو ہے وہ پیسٹ رائی ہو جائے اور اس میں میں نے بھی گرم سالہ پیسا تھا اس لیے یہ تھوڑا سا ڈبی کا کلر آپ کو چینج لگ رہا ہے تو میں اسی کے اندر سارا نکال کے تو اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اور جی یہ دیکھیں میں نے یہاں پر سارا جو مسالہ ہے وہ اس کا پیسٹ بنا لیا تھا تہیں اور تھوڑا پانی ڈال کے اس کے بعد جی میں نے یہاں پر مجھے بھی درمیان درمیان میں کول آگئی تھی جس کی وجہ سے میں سارا رکارڈ نہیں کر سکی تو میں نے چکن کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن کر کے فرائی کر کے چکن کو نمک ڈال کے پر میں نے مسالہ ڈال دیا تھا مسالہ ڈالنے کے بعد ساتھ ہی میں نے اس کے اندر نمک مرچ حلدی سوکا دھنیا پاودر اور تھوڑا سا زیرہ جو ہے روست کیا ہوا وہ اس کے اندر ڈال دیا تھا اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور اس کو اب میں ہلکی آنچ پڑھنا اسی دہیں کے پانی کے اندر جو میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا اسی کے اندر میں اس کو دم پر رکھ دوں گی جب میرے چکن کی اچھی طرح سے بنائی ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کے اندر جتنا پانی میں نے شوربہ کرنا تھا وہ کر لیا ساتھ میں نے دھنیا اور تھوڑا سا گرم سالہ ایڈ کر لیا ہے آپ نے شوربہ جتنا کرنا ہوا آپ اتنا کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی لائٹ سا اور بہت مزے کا جو ہے سالن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا میرا چکن کا تو چکن کا سالن ریڈی کرنے کے بعد جو ہے شام کو میرے اس بینڈ آگئے تھے کھانا وگیرہ ہم نے کھایا اور یہاں پر میں نے جو ہے فاطمہ کا یونی فرم واش کیا ہے اب اس کو میں دھو کے وہ ڈال دوں گی ساتھ ساتھے ایک سائٹ پر جو ہے میں نے سارا کام کر لیا تھا کچن کلین اور دوب وائل کیا اور اتنی دیر میں جی میری سسپر کی طرف سے آ گیا تھا یہ بہت ہی مزیددار سا بھی لاؤ آئی ہوپ کہ آپ کا آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ